ہیلو دوستو تو آپ لوگوں نے دال تو بہت بار کھائے ہوں گے اور بہت طریقے سے کھائے ہوں گے تو مجھے نہیں لگتا آج ہم جس طریقے سے بنائیں گے اس طریقے سے کبھی کھائے ہوں گے تو آج کی بلکل ہی یونیک سی ریسپی ہے مولی دال کی ریسپی ہے تو آپ لوگ دیکھو اینڈ تک ویڈیو کو ریسپی کو اور ایسے بنا کے ضرور سے کھانا بہت ہی ڈلیشنس لگتا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو اس کے لئے ہم پہلے مصور کی دال کو اوال لیں گے اچھی طرح اور یہاں پہ ڈھگ دیتے ہیں مصور کی دال چلے پہ چڑھا کے ڈھگ دیں گے تاکہ ہی جلدی کر جائے اور تب تک ہم مولی کاٹ لیتے ہیں مولی کو ایسے لمبے لمبے پسس میں کاٹنے چھوٹے چھوٹے نہیں کاٹنے بڑے بڑے ہی رکھنے تو یہاں پہ ہمارا مولی بھی کٹ کے ریڈی ہو چکا ہے لگ بگ اور یہاں پہ دال بھی ہم دیکھ رہے دال میں بھی پانی ہے پانی پورا سوکنے کے بعد اسے کرچے کی ساہتہ سے ایسے گمائیں گے لائیں گے تاکہ اس کا پیسٹ سا بن جائے دال کا پوری طرح سے اور اس کے بعد ہم حلدی ڈالیں گے اس میں نمک ڈالیں گے حلدی نمک ڈالنے کے بعد پھر اس کو ملائیں گے کرچے کی ساہتہ سے اچھے سے تاکہ پوری طرح مل جائے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں پانی پانی تھوڑا سا آپ لوگ زیادہ ایڈ کرنا ہم بھی زیادہ ہی ایڈ کر رہے کیونکہ اس میں اس دال میں سیکہ بہت ٹائم تک لگانا ہوتا ہے کافی دیر تک جھلے کے اوپر رکھنا ہوتا ہے تو جیسے ایک کڑھائی پانی ڈالیں گے تو سوک کے اسے آدھا کڑھائی بنانا ہے اتنا مطلب اتنا ٹائم لگ جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر مولی اور ہری مرچ ڈال دیں گے اس کے بعد تو کچھ نہیں کرنا بس ایک کئی لگوانا ہے آپ چھلے پہ بنا رہے ہو تو اس کے اندر چھلے کے اندر لگڑیاں ڈالتے رہنا اور گیس پہ بنا رہے ہو تو ہائی فلیم میں کر کے آپ دوسرا کام کر سکتے ہو اس کے بعد دیکھو یہاں پہ ہوئی رہا ہے اور اس کے اوپر جو جھاک جھاک سے ہے اسے نکال کے ہم فیک دیں گے کیونکہ کہتے ہیں اس کے جھاک سے نا گٹنے میں درد کمر میں درد یہ سب ہوتا ہے تو جب بھی آپ ڈال بناو اسے وائل کرو نا کڑھائی پہ کرنا کوکر پہ مت کرنا تاکہ یہ جھاک آپ فیک سکو تو یہاں پہ یہ ہوں میں میں بیچ میں آکے تھوڑا سا پتہ نہیں کیا کر رہی تھی ٹانگڑا رہی تھی یا ہاتھ بٹا رہی تھی میں اپنی ممی کا تو یہاں پہ ہمارا ڈال دیکھو نائنٹی پرسنٹ پک چکا ہے اب ٹین پرسنٹ باقی ہے اسے اب پکائیں گے تو کڑھائی دوبارہ سے چلے پہ ڈال دیا اس کے اندر سرسو کا تیل دو تیش پتہ اور سوکھی ریڈ میں جیرہ ڈالیں گے یہ پورا بلیک ہو جائے اس کے بعد ہم ڈال 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 دیں گے اور بس یہاں پہ زیادہ نہیں پکانا کیونکہ ہمارا پہلے سے ہی آلریڈی اے آدھا گھنٹے سے ہمیں سیکہ لگایا ڈال کو پانچ منٹ تک اور لگائیں گے سیکہ پھر نکال لیں گے تو یہ دیکھو ہمارا ڈال بن کے تیار ہے آپ لوگ بنا کے ضرور سے کھا کے دیکھنا چاول اور ڈال بہت ہی مجاتا ہے میں تو چلی کھانے یہ چاول کے ساتھ تو آپ لوگ بھی آجو کھانے ہافی چاہدہ میں آپ مج Abigail 3 سے بہت ہمار washا کے دیکھنا ہی مجھ کیلے شکر کردے ہیں کریں کریں